جناب سمجھ بن عبداد صاحب نمائندہ کارپوریٹر عبد الرحمان شاہ صاحب نمائندہ کارپوریٹر حفیظ پٹین صاحب اور یہاں بیٹھ کر سننے والے خودرکوں نوجوان ساتھیوں کھڑوں میں بیٹھ کر سننے والی میری عزت امام پردانشین ماں اور بہنوں السلام علیکم جیسے کہ آپ تفام جانتے ہیں انتخابات کا وقت ہے اور آپ کے درمیان میں گئی پارٹی آئے گی اور آپ سے آپ کا اوڈ طلب کرے گی اوڈ طلب اس بات سے کرے گی کہ وہ آپ کے حلقے میں ڈولپمنٹ آئے گی اور آپ کے حلقے کو ترقی دلائے گی لیکن آپ جانتے ہیں وہ صرف اور صرف باتیں کرتے ہیں ترقی کے نام پر آپ کو اور ہم کو کمزور کریں گے مجلد جہاد المسلمین کو کمزور کرنے کے لئے آپ کے درمیان میں آ رہے ہیں میں آپ سے یہی کہوں گا کہ متحد رہے اور مجلد جہاد المسلمین کا ساتھ دے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں میرے محبوب خواہد حبیبی ملت جناب اکبر دین عوید جید صحابے نے اتنے کارنامے کیے ہیں اتنے کام کیے ہیں شاہد ہی میں اگر گنانے بیٹھوں تو یہ احساس نکل جائے گی مگر کوئی دن نہیں سکے گا میں کچھ ہی لمحوں میں آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا کیونکہ یہاں پر بہت مقرنین بیٹے ہوئے ہیں تو میں چن لمحوں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوا آپ کے درمیان سے جاؤں گا اکبر دین عوید جید صحاب اپنے حلقے میں اپنے ذاتی طرفے سے گیارہ گیارہ اسکول جنا رہے ہیں انہوں نے جب ننینوں کے الیکشن میں آئے تھے تو ایک اسکول کا وعدہ کرے تھے کہ میں جب الیکشن جید جاؤں گا تو میں ایک اسکول بناوں گا لیکن میرے محبوب خائد کا کارنامہ دیکھئے کہ ایک اسکول کا وعدہ تھا لیکن گیارہ گیارہ اسکول کھولے گئے یہ کوئی معمولی باز نہیں ہے میرے بھائی ایک اسکول بنانا اس کی زمین خریدنا یہ کروڑو روپے کا کام ہے لیکن میرے محبوب خائد نے اپنے ذاتی طرفے سے یہاں کے غریب مسلمانوں کے مسائل کو دیکھتے ہوئے تقریبا یہاں جتنے امیر ہوگے وہ تو کئی اچھے اچھے اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھا لیں گے لیکن جو غریب ہے وہ سونج بھی نہیں سکتا کہ میں اس طریقے کے اسکول میں میرے بچے کو داخلہ جناوں گا کہ میرا بچہ اس سے دیکھے کہ اسکول میں پڑھے گا میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اقبور دینہ ویسی تحا کے ایک اسکول کو دیکھئے آپ کو پورے پرانے شہر میں ایسا کوئی پرائیویٹ اسکول بھی اس طریقے کی عمارت سے اور اس طریقے کا اسکول نہیں ملے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں سولہ ہزار غریب بچوں کو تعلیم لینا بہت مشکل ہے بھائی اگر کسی کے گھر میں چار بچے ہو اور وہ چار بچوں کو کسی پرائیویٹ اسکول میں ہی اگر پڑھانا چاہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں آج ہمارے ماں کی حالت کی طریقے سے ہیں ہمارے پرانے شہر میں تقریباً غریب لوگ رہے ہیں جو دن بھر محنت کر کے مزوری کر کے اپنا گھر چلا سکے ہیں تو وہ سونج بھی نہیں سکتے کہ میں میرے بچے کو اس طریقے کے سکول میں ڈالوں گا تو یہ میرے محبوب خائد کا ایک کارنامہ ہے جنہوں نے سولہ ہزار بچوں کو پڑھا رہا ہے اور ہی بھی کے ساتھے ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کئی لوگ آئیں گے اور بولیں گے کہ بھائی ہم بہت ڈولپمنٹ کریں گے یہ کریں گے کئی لوگ پھر رہے ہیں یہ آپ کے بسیوں میں آپ دیکھتے ہیں کئی گامریزی آ رہے ہیں کئی جیجے جی کے لوگ آ رہے ہیں اور کہے رہے ہیں کہ بھائی چندران گھٹے میں ترخی نہیں ہوئی تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کس طریقے کی تم کو ترخی چاہیے کیا تم بتا کر سکتے ہو اس طریقے کا ایک بھی کام میں پوچھنا چاہتا ہوں پورے ہندوستان میں 35 ریاستیں ہیں کیا کوئی ایک ریاست میں شادی مبارک نام کی کوئی سکیم ہے یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے یہ میرے محبوب کا کارنامہ ہے میرے خائد کا کارنامہ ہے جو تلنگانہ گورنمنٹ دے رہی ہے لیکن کس کی نمائندگی پر کس کی نمائندگی پر یہ مل رہے ہیں کیا آپ جانتے نہیں کہ ایک ایک غریب بچھی کو پچاس ہزار ستر ہزار ایک لاکھ روپے تک مل رہے ہیں تو بتلائیے یہ کیسا کام ہے پورے ہندوستان میں 30 ریاست ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ایک ریاست میں اس طریقے کا کام ہے نہیں ہے کیونکہ وہاں مجلس نہیں ہے وہاں ہماری طاقت نہیں ہے اگر مجلس چہاد المسلمین اگر کوئی اسٹیڑ میں جس طریقے سے ہیدر آباد میں ہماری ایک طاقت ہے اگر اسی طریقے سے کہیں اور طاقت ہوتی تو وہاں بھی اس طریقے کے کام ہوتے لیکن نہیں ہوتے اور میں آپ کو ایک چیز اور بتلاوں کیا کوئی اسٹیڑ میں سلنگانہ اسٹیڑ میں ریسیڈنشل اسکول جو آپ دیکھتے ہیں میناوریڈی ریسیڈنشل اسکول ہمارے سلنگانہ سے ہٹ کر شاہدی کہیں ہیں جہاں غریب مسلمانوں کے بچوں کو رکھ کر کھلانا پھلانا اور ان کو تعلیم دیا جا رہا ہے کیا آپ بتلائیے یہ منجلس کی طاقت نہیں ہے کیا میں آپ کے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کوئی اسٹیڑ میں چاہ پورے ہندوستان کے وندیس اسٹیڑ میں اس طریقے کا کام ہے نہیں ہے یہ میرے خائد کی طاقت ہے اور یہ ہماری طاقت ہے اس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں لیکن کہیں کہنے والے تو بہت بات کہیں گے کہ میں منجلس جا کر رہی ہے آپ دیکھنے کہ سلنگانہ میں موزن اور ایمان کو بھی تنخواہ جی جا رہی ہے کیا یہ کم ہے کوئی اسٹیڑ میں آپ بتائیے کہ کوئی اسٹیڑ میں کوئی موزن کو اور کوئی ایمان کو تنخواہ ہے نہیں ہے میرے بھائی یہ صرف ہمارے اسٹیڑ میں اور یہ ہماری طاقت ہے آپ اس طاقت کو پہشان ہیے منجلی جی چہاز المسلمین ہماری طاقت ہے جب تک ہم ایک رہیں گے تو ہمیں کوئی نہیں کمزور کر دے گے گا آپ کے درمیان میں کہیں آئیں گے اور کہیں چلے جائیں گے میں چھوٹی تھی نظر آپ کے سامنے دینا چاہوں گا جس شہر سے جس جہاں پہ ہم جہاں جلزہ کر رہے ہیں کیا پرانے شہر میں کہیں پر بھی گھر بنا یا کہیں پر بھی لائٹ لائٹ کا مسئلہ ہو یا نل کا مسئلہ ہو آپ اپنے جل پہ ہاتھ رکھے ایک بات کہیے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کیا آپ کے گھر کا بھن کم سے کم تین سو تا چار سو آتا ہے آپ یقین جان کے بولیے کیا وہ بھن صحیح ہے کہ منجلی کی طاقت ہے جو ہم آج پھر سے تھوڑی دور چلی جائیے پرانے شہر سے تھوڑا نکل کر جائیے اگر آپ بھر بناتے ہیں تو آپ سبب نہیں لگاتے وہاں پر لوگل کارپوریٹرز آ جاتے ہیں ایمیلے سا جاتے ہیں کئی بلدیا کیا آفیٹر آ جاتے ہیں پرمیشن پوچھتے ہیں پرمیشن دینے کے باہر میں بھی آپ کو یا لوگل ایمیلے یا لوگل کارپوریٹر کے گھر پر جا کر اس کو آریدی کرنا پڑتا ہے تو آپ بدلائیے کیا ہمارے یہاں پر ایزہ کوئی کام ہے آپ دیکھتے ہیں ہر گھر میں کئی جلد کئی لیڈ جلدی ہے لیکن آپ یقین جانئے ہر گھر کا بلد تین دو دا چار دو ہی آتا ہے تو یہ کس کی بدالت ہے یہ میرے محبوب خواہش کی بدالت ہے یہ ہماری طاقت ہے چونکہ یہاں پر کوئی آنے سے پہلے سوچتا ہے یہ ایک منگلی جہاد المسلمین کا حلقہ ہے تو یہاں پر آنے سے پہلے وہ سوچتا ہے اور میں اسی کے ساتھے ساتھ آپ کو دو تین ڈولٹمنٹ ورک بتاتا چلے جاؤں گا آپ جانتے ہیں یہاں سے کچھ ہی دور پر جو ہمارے شہر میں ہمارے پرانے شہر میں جیسے کہ میرے کارپریٹر صاحب ابھی بتا چکے ہیں ہمارے پرانے شہر میں ایک خبرستان کا بہت بڑا مسئلہ تھا تو میرے محبوب قائد نے حکومتوں سے لڑ کر حکومتوں سے مطالبہ کر کر نمائنڈگی کر کر پچاس ایک کر کا خبرستان حاصل کیا یہ خبرستان حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے پچاس ایک کر کا خبرستان اس کو بولتے بھائی حکومتوں سے لڑکا کئی ایمیلے سے یہ لنگانہ میں ازنے ایمیلے میں پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ایمیلے اس طریقے کا کام کر رہا ہے میں آپ سے تواج کرتا ہوں جو کام ترقیہ کی کام میرے محبوب قائد نے کر رہے ہیں یا کوئی اور ایسا ایک سو ونیس ایمیلے ہے آپ بتلائیے کوئی ایک ایمیلے کوئی مسلمان کے لئے اتنا کام کرا چاہ پچاس ایک کر کا خبرستان کسی مسلمان کے لئے حاصل کرے چاہ بتائیے کوئی ایک جارہ جارہ اسکول ہے کوئی ایک سکول کھولا یہ مجھے بتلائیے پائیسے والے بہت ایمیلے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جل سریف ایک ایمیلے کو دیا ہے اور وہ میرے ایمیلے محبوب خواہد حبیبہ ایمیلہ جلالہ قردی نویشی صاحب ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں سکول طولپین ورک اور کئی ایسے ورک جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہاں سے آگے جانے کے بعد میں عمر کولونی نام کا ایک ایریہ ہے جو عمر کولونی سے بھالا پور جاتا ہے تو وہاں پر ایک ایک روڈ تھی آپ لوگ جانتے ہیں آج سے سال مر پہلے وہ ایک کچھرے کے کھنڈی کے شکل میں تھی یہاں سے عمر کولونی بابا نگر سے بھالا پور جاتی ہے تو میرے خائد نے کچھ روڈ کو دیالکمنٹ کرنے کے لیے حکومت سے پندرہ کروڑ روپے سینچن کروائے اور اسی کے ساتھے ساتھ کچھ روڈ سے لگ کر جو ابھی میرے ابھی عبدالرمان شاہ کا آپ نے بتایا کہ سی بلاگ میں ایک روڈ وائڈننگ کا کام جرہا آئے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ کام جتنے کا ہے آپ اندازہ کے لیے کوئی ایک امیلے اپنی پوری میار سینچن کروانا اس کے لیے بہت بڑی بات ہے تقریبا اس روڈ کو وائڈننگ کرا کر اس کے جس نے 140 پروپٹی ہے کم سے کم 40 پچاس کروڑ روپے میرے خواہج نے نمائنگ کرتے ہوئے بابا نگر کی آبازی کے لیے بابا نگر میں کئی بچے نہیں آتے پہلے بھی لیکن یہاں کنجیکشڈ ہو گیا تو میبو قائد نے کہا کہ بابا نگر کو چھوئے بوٹن سے چالوں کرنا سی بلا کی روڈ سے لے سی سی دھا ڈیفیس کی ہوا وہاں سے پھر ایک اور مانسر پلان ہونے والا ہے جو سی دھا مین ڈوٹ کو نکلے گا تو یہ بہت بڑا کارنا ہے بھائی کوئی سوچ نہیں سکتا کہ ایک چھوٹی سی بستی میں بھی پچاس کروڑ روپے کی لاغت کا کام کیا جا رہا ہے اور آپ سے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا میں آپ سے ایک ہی بات کہتا چلوں گا کہ بھائی جمعے کا دن ہے ساتھ وسمبر کے دن ہم اور آپ کو نکل کر منجلیز چہاد المسلمین کو کامیاب کرنا ہے کیونکہ آپ منجلیز کی طاقت کو پیشان مجلیز کو طاقت دینا اپنے آپ کو طاقت دینے کے برابر ہے کیونکہ منجلیز کامیاب ہوگی تو ہم کامیاب ہوں گے منجلیز کی ترقی میں ہماری ترقی ہے تو میں آپ تمام سے یہی گزاری کروں گا کہ ساتھ وسمبر کے دن اپنے گھروں سے ہزی لیے نکل کر اپنے گھر والوں کے اپنے جب ہم کسی سے امید کرتے ہیں کہ مجھے چاہیے تو میرے اکبر 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 ایک ایک اینیس امیلے میں جب سے کامیاب امیلے اگر کوئی ہے تو وہ جناب اکبر 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 صاحب ہے اور ہمیں اور آپ کو یہ کام کرنا ہے کیونکہ ہمیں کر کر یہ ساری بابا نگر کی عوال کو یہ میرے خائد کو ایک توفا دینا ہے ہمیں 90% سوالنگ کروانا ہے یہ میں اسی بات کے ساتھ آخر رخصد لتا ہوں سلام